آج ہم بنائیں گے یہ سپیشل مسالہ پلاو اب سپیشل کیوں ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ خاص چیز جو کی ایک چمچ یہ دی ہم اس پلاو میں ڈال دیتے ہیں تو پلاو ٹیسٹی بنتا ہے شائنی بنتا ہے عام چاول بھی باسمتی جیسا کھل کے نکلتا ہے تو سبھی دیکھنے والوں کو نمستے اوم نمشواہ جیماتا دی سواگت ہے آپ کا ہیما چلی ہیلتی کیچن میں آج بناتے ہیں ٹیسٹی سا پلاو جب ہو کچھ ٹیسٹی سا کھانے کا من جھٹ پڑ سے جو بن جائے تو سب سے اچھا آپشن ہوتا ہے مسالہ پلاو تو وہ ہی آج بنائیں گے ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیجئے اچھی لگے گی تو لائک شیئر کمنٹ بھی کیجئے گا تو یہ پلاو بنانے کے لیے میں نے چاول لیے ہیں عام چاول میں نے یہاں پہ لیے ہیں یعنی کہ یہ باسمتی چاول نہیں ہے لیکن جب پلاو بنے گا تب دیکھئے گا آپ یہ باسمتی چاول جیسے کھلے کھلے ہوئے بنیں گے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ کچھ آلو لیے تھے دو بڑے والے آلو ہیں جن کا چھلکہ نکال کے چھوٹے پیس میں کاٹ دیا ہے پانی میں بھی گو دیا ہے تاکہ کالے نہ ہو ساتھ میں سٹارچ بھی ختم ہو جائے گا تو زیادہ ہیلتی پلاو بنے گا تین لال مرچ جو سوکھی تھی اسے بھی پانی میں بھی گویا ہے جس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ بالکل تاجہ دکھنے لگے گی فولی فولی اسی تو پہلے چاول کو دھو لیتے ہیں چاول کو تین پانی میں میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اس میں اب کوئی پانی نہیں ہے پانی چھان لیا ہے بس ایسے ہی اسے جو ہلکی سیلن ہے نا اس میں اسے بھیگنے دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس پانچ منٹ میں ہم لگا لیتے ہیں پلاو کے لیے بڑی ایسا تڑکہ لگا لیتے ہیں یہاں پہ پانچ سے چھے چمچ میں نے تیل کے لیے ہے آپ اسے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں مکھن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن جس ٹیکنک سے میں بتاؤں گی ایک آپ کو خاص آگے بتانے والی ہو کچھ خاص اپنی ٹپس تو اس کے لیے ہم تیل ہی یہاں لیں گے ساتھ میں ایک لونگ ایک کلائی جی ایک چھوٹا سا پیس ڈال چینی کا ایک ایک ہی میں نے یہ چیجے ڈال لی ہے کیونکہ لحسن پہ آج بھی یوز ہوگا زیادہ نہیں ڈالنی ہے اب اس میں میں نے ایک چمچ ڈال دیا ہے یہاں پہ زیرے کا اسے چٹکنے دیں گے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے لحسن کی کچھ کلیاں میں نے کٹ کے اس میں ڈال دی ہے جو لحسن ہے وہ پیاس سے پہلے ہی ڈالنا چاہیے اس سے کیا ہوگا کی جو ایک کچھی سے سمیل آتی ہے کبھی لحسن کی وہ نہیں آئے گی اب آئے گی اس کی خوشبو جو کہ بہت اچھی لگتی ہے لحسن ہیلدھی بھی ہوتا ہے تو اسے گولڈن ہم پہلے ہونے دیں گے جیسے ہی گولڈن ہو جائے ویسے ہی اس میں ہم ڈال دیں گے پیاج یا آنین جسے میں نے لمبے لمبے سلائس میں کٹا ہے جو بہت اچھا لگتا ہے پلاو میں دیکھنے میں تو میں نے ایسے کٹ کے لے لیا ہے اب اسے ہم نے آدھا منٹ کے لیے ہی پیاج کو پکانا ہے یا بھوننا ہے کیونکہ جو پلاو ہے اس میں جو پیاج ہے وہ کم ہی بھوننا جاتا ہے گولڈن نہیں کیا جاتا ہے یہ بھی ایک ویشیس دھیان دینا ہے آپ نے بہت بڑیا پلاو بنانے کے لیے گٹ اپ اچھی آ جاتی ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت اچھا پلاو بن جاتا ہے اب اچھے سے بھون لیتے ہیں ہم پیاج کو آدھا منٹ کے لیے آدھا منٹ کے بعد پیاج دیکھئے اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی دو ثابت لال مرچ جو میں نے پانی میں بھی گوئی تھی نالووں کے ساتھ بہت اچھی گٹ اپ آتی ہے اب اسے بھی ہلکا سا ہم نے بھون لیا پیاج کے ساتھ ہی اب ڈال دیں گے اس میں ہم آدھی چمچ لال مرچ چلی یا تیکھے کی ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ بھی لے سکتے ہو آدھی چمچ حلدی کی ایک چمچ نمک کا ساتھ میں کچھ ڈالوں گی اس میں میتھی دانا جو یہ پلاو ہے وہ تین لوگوں کے لیے ہیں اسی حساب سے میں نے مسالے ڈالے ہیں ہلکا سا ہی نے ایسے بھون لیں گے ہم مسالوں کو اچھے سے یہ بھون جائے اس میں اچھے سے بھون گیا ہے مسالے دیکھئے کتنے اچھے لگتے ہیں پیاج اب ہی سے دیکھنے کو تو بس اب اس میں ڈال دیں گے دو قدو قصے گھسے ہوئے ٹومیٹوز اس میں جو کی ہلکی سی کھٹاس دیں گے ساتھ میں جو پلاو ہے وہ جیدہ اچھا دیکھے گا یہ ڈالنے کے بعد بھی اب ہلکا سا چلائیں گے اس کے بعد اس کو ہم نے ڈھکن لگا کے آدھا منٹ کے لیے ٹومیٹوز کو پکانا ہے کیونکہ قدو قصے گھسے ہیں نا آدھا منٹ میں ہی پک جائیں گے آدھا منٹ کے بعد دیکھئے ڈھکن اٹھا کے دیکھیں گے تو جو تیل ہے نا دیکھئے الگ ہو گیا ہے ٹومیٹوز سے یعنی کہ جو ٹومیٹوز ہیں وہ اچھے سے پک گئے ہیں بہت بڑی خوشبو بھی آ گئی ہے ان کے پکنے کی دیکھئے کتنے اچھے لگتے ہیں اب ڈال دیں گے اس میں ہم جو ہم نے آلو کٹ کیے تھے ان سے پانی نکال دیا ہے ان کو اس میں اب ڈالیں گے آدھا منٹ کے لیے ہم میڈیے مانچ پہ پہلے آلو کو ہی ایسے پکا لیں گے یہاں آدھا منٹ کے لیے دیکھئے میں نے آلو کو پکا لیا ہے بہت بڑی آئی سے ٹیسٹ آئے گا اس کا اب ڈال دیں گے جو چاول تھے وہ اس میں ہم ڈالیں گے چاول ہلکے سے فول گئے ہیں کیونکہ جیسے ہم نے انہیں بھگویا تھا پانی نہیں تھا ہلکی سیلن ہی تھی پانی کی اس سے بھی بہت اچھا پلاو بنتا ہے یا جب آپ سمپل چاول بھی بناو تو بھی ایسے بنائیے گا دیکھئے گا کتنے اچھے بنیں گے اب پانی ڈالیں گے جتنے چاول تھے اس سے ڈیڑھ گنا جاتا ہے یعنی جس بول سے آپ نے چاول ناپ کے لیے ہیں ایک وہ ایک ساتھ میں آدھا ون اینڈ ہاف یعنی کہ ڈیڑھ گنا جاتا ہے اب اسے ہلکا سا ملائیں گے اب میں آپ کو بتاؤں گی وہ خاص ٹپس جس سے کی پلاو بنے گا بہت سپیشل تو پہلے اس میں میں ڈالوں گی چمچ کا چوتھائی حصہ چنا مسالہ اے تو ہے آپشنل لیکن جو اب میں اس میں ایک چمچ گھی کا ڈالوں گی اے ہے جو اسے سپیشل پلاو بنائے گا ایک چھوٹی چمچ گھی کی ڈالنی ہے لیکن اتنا اچھا آپ کا پلاو بنے گا شائنی بنے گا ایک چاول کھلا ہوا نکلے گا تو یہ خاص ٹپس آپ اپنائیے گا اب ڈھکن لگا دیا میڈیم فلیم پہ پہلے ایک ویسل آنے دوں گی جب ایک ویسل آ جائے گی اس کے بعد میں اس کو دو منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ بناوں گی تو پہلے ایک ویسل آنے دیتے ہیں ایک ویسل آ گئی ہے اب میں بلکل لو فلیم پہ دو منٹ کے لیے اسے پکا لوں گی ایک ویسل بھی آ گئی دو منٹ کے لیے بھی پکا لیا اس کے بعد سٹیم بلکل تھنڈی ہو گئی ہے اب کھولیں گے اس کا ہم ڈھکن ڈھکن کھلتے ہی پلاو کا اتنی اچھی خوشبو آئی ہے کہ واہ جس کو بھوک نہ ہو اسے بھی خوشبو سے ہی بھوک لگ جائے جو چمک ہے وہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو جو پلاو کا جو دانہ کھل کھل کے جو نکلا ہے نا چاول کا وہ بہت کمال کا ہے آم چاول سے ہم نے بنایا ہے یہ پلاو لیکن دیکھئے بلکل مہنگے والے باسمتی کی گیٹ اپ اس میں آئی ہے جب تک پلاو کے ساتھ دہی نہ ہو کچھ نہ ہو ساتھ میں سیلڈ تب تک کہاں مجھ آتا ہے مجھا دو گناہ ہو جاتا ہے ان چیجوں کے ساتھ یہ اتنا ٹیسٹی بنا ہے کہ جب آپ اس پیشل ٹپس کے ساتھ اسے بناو گے آپ ڈیلی سے بنانا چاہو گے کھانا چاہو گے چھوٹے سے لے کے بڑھو تک یہ پسند آئے گا تو آپ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے گا تاکہ سب تک یہ سپیشل مسالہ پلاو بنانے کی ایک نیا ڈھنگ ایک نئی چیز کے ساتھ میں نے اسے بنایا ہے سب ہی تک پہنچ سکے تاکہ جو عام آدمی بھی ہے وہ بھی ایک مہنگے والے ہوتلوں میں ملنے والا جو کھانا ہوتا ہے نا اس کا اند اٹھا سکے تو امید ہے کہ ویڈیو تو آپ کو پسند آئی ہوگی یدی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے چینل پہ نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم ملیں گے نئی ڈیس کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیا واد چیماتا دی